تو کیا ہوا دھاگہ بھلا پیٹ کے پہنے دیتی ایسی چیزوں اتارنے کے لئے تو نہیں ہوتی ہیں تمہاری دوستوں پر چلے گا تو سمجھیں گی تمہاری مگنی ٹوڑ گی عائشہ کیسی باتیں کری ہو اس کا تو دماغ خراب ہو گیا کافی دن سے میرا ہوت نہیں پڑھا ہے نا بیچائن ہی ہو رہی ہے پہن ہوگی نا موٹھی ہوگی تو پہن ہوگی نا اب تو وہ تمہاری ساس کی پرانی علماری میں پڑھی ہوگی جو کسی اور لڑکی کو پہنائیں گی سلمہ ہی کیا کہہ رہی ہے زیبی اس نے مگنی ٹوڑ دی ہے اس نے مجھے منا کیا تھا کہ تمہیں نہیں بتا لیکن پھر اس نے بھی تمہیں شکایت کی اببا سے کیا ضرورت تھی انہیں کہنے کی کمیں سمندر پہ گئی تھی دوستوں کے ساتھ سلمہ کسی کہہ رہی ہے کیا کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ آگر میں اس سے باہر گیا ہوا تھا اور انہیں مگنی ٹوڑ دی کیا وہ کسی اور سے کرانا چاہتے تھے مگنی اس نے خود توڑی ہے ایک منٹ میں اتار کے واپس کر دیا ہوں گا مجھے بتایا بھی نہیں تم نے تم یا ہوتی تو تمہیں بتاتی نا کوئی ایسی بات نہیں سلمہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آمین پھر کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ مگنی ٹوڑ گئی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے انہیں پڑا چلے گا تو کتنا افسوس ہوگا انہیں عشیز نے میری وجہ سے کیا ہے نا تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا ہے فضول بیکار باتیں مت کرو میرے ساتھ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تمہارے ساتھ جاتی ہو زیادت کی تو تمہارے ساتھ ہوتی رہی ہے ہماری وجہ سے اگر تمہیں ہمارا خیال نہ ہوتا تو کیا آج یہ نوبت آتی سلمہ میں بڑی بہن بھی تو ہوں بڑی بہن کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے فضول باتیں ہیں سب بڑی بہن کا کیا دل نہیں ہوتا ہے اس کی جذبات نہیں ہوتا ہے اور ایک بات تم کو اور سے سن لو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے بہن کا شرمانہ سب تمہارا پرس نہیں ہے میری بھی ذمہ داری ہے آپ کا نام مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے امار تیس سال علی کیا ہوا خیریت تو ہے زیبی تو ٹھیک ہے مہارا ایک بندہ بہت بیمار ہے ارے تو اسے اندر لیاو نا روشی کے ہاتھ پر میں اس کو لٹا دی ہے پڑی موسکر سے یہاں تک لکھ رہا اچھا وہ ہے کون یہ تو جاتا نہیں ہے ہے نا اسپطال ٹیلی فون پر امبولنس کے لئے اس کو معاملے جانا پڑے گا تم اسے کیسے جانتے ہو دیکھیں پلیز میرے گھر پہ کچھ نہیں کہیے گا میرے اببہ کافی گھبراتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کوئی دوا تو دیں اسے دوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں نشے کا آورڈوز دیا ہوا ہے اسی لئے بھی ہوش ہے تمہاری ملاقات اس سے کہاں ہوگی اس نے ایک معاملے میں میری مدد کیچی مجھے کافی تیس آیا تھا اس کے اوپر میں تو اس کے شکریہ رہا کرنا جا رہا تھا جب یہ مجھے ایسی حلق میں ملا آمیلنس آری ہینا ان سے ملو یہ ہے زیبی بھائی علی سلام آنکم یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا تم جاؤ بس ہم سمال لیں گے اگر میری زور پڑھے تو مجھے بلالی جائے گا اور پلیز زیبی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کریے گا زیبی تمہاری طرف ہی ہے نا جی ہاں آج کے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ مرتے نہیں